اللہ تعالیٰ مگر تم نہیں جانتے اور اگر رب کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم لوگ برائیوں سے نہیں بچ سکتے تھے وَأَنَّ اللَّهَ رَعُفُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی محبت کرنے والے شفقت کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں یعنی اگر کسی کو فہاشی سے اور برائیوں سے بے حیائیوں سے بچایا ہے اللہ پاک نے تو یہ اس کی محبت ہے رحمت ہے کئی بندے بہت نیک اور متقی ہوتے ہیں برائیوں سے اپنے گھر والوں کو بچاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ یہ میری محبت اور شفقت ہے کہ میں نے ان کو یہ تفعیق دی ہوئی ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی حمد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ساٹھ ستر سال سمجھا کے اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ جتنی برس بھی دن رات میں نے تبلیغ کی ہے تبلیغ کی ہے بغیر اجرت کے بغیر پیسوں کے وہ صرف اور صرف میرے اللہ کا فضل ہے اور جتنا بھی انسان کے پاس رزق ہو اور اولاد کی نعمت ہو نیکی کی توفیق یہ سارا اللہ کا فضل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل کی طاقت سے جنت میں نہیں جا سکتا سوائے اللہ کی رحمت کے مسلم شریف کی حدیث ہے تو صحابہ نے فی البدی مو سے نکل گیا کہہ دیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے عمل اور نیکی سے جنت میں نہیں جا سکیں گے آپ کہنا نہیں جب تک اللہ کی رحمت مجھے اپنے سائے میں نہ لے لے جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا مطلب اللہ کی رحمت سے جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لئے رحمت منا کے بھی اگر آپ نے لوگوں کو روکا ہے برائی سے تو لوگوں کے فائدہ کے لئے روکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارک ہیں تنہائی کے بارے میں جو نوجوان لڑکے ہیں تنہائی اور پرائیویسی بلہ آپ نے موبائل کو بھی لعب کرتے ہیں اور گھر والوں کو دیکھنے نہیں دیتے ہیں نہیں دیکھنا چاہیے ایک دوسرے کا موبائل لیکن اگر کوئی دیکھ رہے تو پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے سمجھئے اگر آپ اسی طرح مر جائے مرنا تو ہے اور موبائل سے طرح طرح کی چیزیں نکل آئے تو کتنی شرمندگی ہو اور کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک بندے نے انٹرنیٹ پہ ایک چیز سبسکرائب کی ہے کہ ہر ہفتے وہاں سے کوئی فلم پہنچ جاتی ہے کوئی نہ کوئی کلپ آ جاتا ہے گندا وہ بندہ مر گیا اب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی ایمیل کے اندر اس کے موبائل کے اندر وہ چیز پہنچتے رہتی ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو گناہ ہوتا رہتا ہے بغیر عمل کرنے کے بغیر لذت لینے کے گناہ ہوتا رہے گا گناہ آپ کے خاتے میں لکھا جاتا رہے گا قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جو ان کی وجہ سے خراب ہوئے تھے جو بری مجلس ہے بری کمپنی ہے بری کمپنی ہے بری دوست ہیں وہ خود تو برائی میں ڈال دیتے ہیں دوسروں کو تو دوسرا بندہ جتنے بھی دنا کرے گا اس کے بعد قیامت تک اس کی نسل میں وہ جس نے اس کو برائی کی طرف لگایا تھا اس کے اوپر بھی پڑھیں گے اور کرنے والے کے اوپر بھی پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے باس رزق ہے اور جسم ٹھیک ہے وہ شادی کر لے اور اگر تم نہیں کر سکتے تو روز رکھو دو باتیں یہ ہیں تیسری بات میں بندے کا نقصان ہے اور والدین سے کہا کہ نیک لڑکا جس کا اخلاق اور دین اچھا ہو تمہارے پاس رشتہ آجائے تو فورا ہاں کر دو اگر تم نے نیک لڑکوں کو نیک لڑکوں کو اور نیک لڑکیوں کو نیک لڑکوں کو اور نیک لڑکیوں کو جن کا دین اور اخلاق اچھا ہے دونوں چیزیں بعض لوگ دیندار ہوتے ہیں اخلاق اچھا نہیں ہوتا اللہ تعالی ہم کو معاف فرمائے بعض لوگ دیندار بہت ہوتے ہیں اخلاق اچھا نہیں ہوتا بہت سے واقعات ہیں بڑا پکا دیندار خاندان ہے زبان کے گندے ہیں زبان بری بولتے ہیں وہاں شادی نہیں کرنے ہیں قرآن نبی پاک کی حدیث ہے کہ جس کا رشتہ تمہارے پاس آئے لڑکا ہو یا لڑکی اس کا دین صحیح ہو یا نہیں نماز پڑھتا ہو دین نماز کو کہتے ہیں اور اس کا اخلاق اچھا ہو دو باتیں ذکر کیئے حالانکہ دین کے اندر ہی اخلاق ہوتا ہے ہر اچھی چیز دین کے اندر ہے نا خوش اخلاقی نیکی دین کے اندر ہے لیکن الگ سے ذکر کرنے کا مقصد کہ اس کی بڑی اہمیت ہے کوئی کہے کہ میں نے سارے ہی کھانا کھا لیا سارے ساتھ کھانا کھا لیا جو شوربہ تھا وہ بھی پھی لیا اور جو اس کے اندر سارے تھا وہ بھی کھا لیا تو اس کے اندر ہی تھا پہلے یہ اہمیت ہے کہ دین بھی اچھا اور اخلاق بھی زبان کے بھی اچھے ہوں کردار کے بھی اچھے ہوں صرف نمازی نہ ہو کردار کے بھی اچھے ہوں وہاں شادی کر دو نہ اس کا بینک بیلس پوچھا ہے نہ اس کی نوکری نہ اس کا قد کارٹ نہ اس کا کلر اور نہ کچھ اور تو اگر تم نے یہ کام نہ کیا اپنے میار رکھے زمین میں فساد اور فتنہ پھیل جائے گا پھیل گیا ہے کہ نہیں پھیل گیا ہر گھر میں یہی مسائل ہے کہ بچے ہم سے کنٹرول لی ہوتے کیونکہ ہم بچوں کو یہ تو کہتے ہیں کہ یہ موبائل اور انٹرنیٹ میں غلط چیزیں نہ دیکھو مگر ان کی تربیت نہیں کرتے ان کو بٹھا کے بہت زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے کہ یہ چیزیں آپ کے نقصان میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس قوم میں جس قوم میں فہاشی پھیل جائے اور لوگ اس کا اعلان کرنے لگ جائے سرعام کوئی فہاشی دیکھی ہے اس کو شیر کر دی آگے تو سرعام ہو گئے نا دوستوں کے ساتھ شیر کر دی ہے دیکھو گنڈی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا ظَعْرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا جس قوم میں بھی فہاشی پھیل جائے حتیٰ کہ وہ اس پہ فخر کرنے لگ جائے اور اس کو سرعام کرنے لگ جائے غلط کاموں کو فہاشی کو گندی باتوں کو اِلَّا ظَعْرَتْ فِيهِمْ اَتَّا ظَعْرَ فِيهِمُ اَتَّاعُونُ وَالْأَوْجَعُ الَّتِي لَمْ تَقُمْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَبَوْتِ کیوں ان کے اندر تاؤن کی بیماری پھیل جائے گی اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلیں گی جو ان کے بڑوں کے اندر نہیں تھی یہ ایڈز کی بیماری دیکھ لیں پہلے زمانے میں تھی کوئی ایچ آئی وی اور ایڈز اور بریسٹ کینسر یہ پہلے زمانے میں تو نہیں تھا سو سال پہلے بھی نہیں تھا یہ کہاں سے آگیا یہ فہاشی کی وجہ سے آگیا فہاشی میں سب سے بڑا لقصان یہ ہوتا ہے کہ صفائی ستھرائی نہیں ہوتی طہارت نہیں ہوتی وضو نہیں ہوتا پکیز کی نہیں ہوتی اللہ کے نبی نے تو پانچ نفر وضو کرنے کا حکم دیا ہے پانچ نمازوں کے ساتھ پھر جمعہ کے دن غسر کا حکم دیا ہے پھر غسر جنابت کا حکم دیا ہے اور پھر جو جتنا طاق رہے گا اتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا اور کہا کہ اللہ یحب المتحرین اللہ پاکیزہ رہنے والوں کے بہت محبت کرتا ہے اور کہا کہ مسجد قبا کے لوگ جو مدینہ میں پہلی مسجد ہے ان میں ایسے ایسے مرد رہتے ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں تو معادرین تھے وہ انسار نے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے مسجد قبا والے جو مکہ سے مدینہ گئے تھے پہلی مسجد بنائی سترہ مہینے وہاں نماز پڑھی قبا مسجد پھر مسجد نبی بنی دوسری پہلے قبا مسجد سترہ مہینے نوازے پڑھی اور مشرقی طرف مو کر کے پڑھی پھر قبلہ بھی چینج ہو گیا اس کے بعد مسجد نبی تو اللہ نے کہا کہ اس مسجد قبا میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی پسند کرتے ہیں اللہ نے ان کی شان میں قرآن معدل کیا کیونکہ ان کے اخلاق بھی پاکیزاتیں ان کی نظریں بھی سافتیں ان کی زبانیں بھی سافتیں ہم اپنی زبان کو بھی ساف رکھیں اور بری گندی باتیں سوچنے سے بھی پریز کریں کیونکہ گناہ کے بارے میں سوچ کے کچھ نہیں ملتا گناہ کے بارے میں سوچ کے کچھ نہیں ملتا اور جس گناہ پہ بندے کی موت آگئے اسی پہ اس کا خیصلہ ہوگا اگر اسی طرح گندی باتیں اپنے موبائل میں رکھ کے اپنے کمپیوٹر میں رکھے مر گیا میمریکار میں اور اس کے بعد اگر کسی نے اس کو استعمال کیا تو اس کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہوگا اس لئے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے برائی کی بنیاد رکھی قیامت تک کے لئے جو جو اس پر عمل کرے گا اس پہلے کو انساروں کا گناہ ہوگا اور جس نے نیکی کی بنیاد رکھی قیامت تک کے لئے جو عمل کرے گا اس سارے کا ثواب پہلے بندے کو بھی ملے گا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر مسجد کی بنیاد رکھی کرونوں مسجدیں دنیا میں بن گئی اور کرونوں بنیں گی سارے ثواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچے گا اس لئے اللہ کے پیغمبر نے ایک تو یہ کہا کہ برائی کی حد ہے زنا کی حد ہے شادی شدہ کو رجم کرو اور کمارے کو کھوڑے بارو سو کھوڑے اور سب کے سامنے مارو اور تمہیں ان کے بارے میں ترس بھی نہ آئے یہ چیز ہے ایک تو یہ حد ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہے یہ اسلامی حد ہے اگر اسلام کی حدیں لگے تو کوئی بندہ برائی نہیں کرے گا اس لئے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ احتیاط کرو احتیاط کرو پاکیزہ رہو تحارت کا خیال رکھو اور بچوں کے بارے میں کیا کہا کہ جب بچے سات برس کے ہو جائے ان کو نماز کا حکم دو اور جب دس سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پہ ہلکا پھلکا مارو زو زو سے نہیں کہا ہلکا پھلکا مارو ہر نماز میں آپ ان کو ہلکا پھلکا مار سکتے ہیں نماز پڑھا نہیں پڑھو نماز پڑھنی پڑھے گی چھیتے مارو پانی کے ان کو اٹھاؤ فجر کی نماز میں فجر اگر پڑھنے لگے تو چار نمازیں بھی پڑھ لیں گے کیونکہ سب سے مشکل وہ ہے اور عشاء میں بھی ان کے اوپر تھوڑی سختی کرو سات سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو اور دس سال کے ہو جائے تو اس پہ مار بھی سکتے ہیں ہلکا پھلکا یہ نہیں کہ ہڈیا توڑ دیں کیونکہ دوسری حدیث ہے نا کہ اس طرح نہ مارو کہ ہڈی پہ نشان پڑھ جائے یا جسم پھٹ جائے اس طرح نہ مارو یہ انسان ہے اور کبھی بھی کسی کو مارنا ہو اتق الوجہ بیوی ہو بچے ہو کوئی شگرد ہو اگر مارنا پڑھ جائے خدا نقاستہ اتق الوجہ چہرے سے بچو کیونکہ چہرے کو اللہ نے قابل احترام بنایا ہے اور یہ حدیث ہے کہ چہرے کو اللہ نے انسان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور چہرہ اس لیے کہ اس کے سارا سسٹم ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے کوئی بھی نص دب جائے تو فالج ہو سکتا ہے اور بھی بہت سے امراض لگ سکتے ہیں اور سر میں چوٹ جو ہے وہ قانون کے اندر بھی سب سے بڑی چوٹ قرار دی جاتی ہے جس میں زمانت نہیں ہوتی سر کی جو چوٹ ہے اس لیے سر کے اندر سارے جسم کے سکتے ہیں اور فالج بھی ہو سکتا ہے اگر زور سے چوٹ لگے اور بندہ ساری زندگی کے لیے ختم بھی ہو سکتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے جسے بندے کو مکہ مارا تھا وہ کہاں بھی مارا تھا یہ نیچے سے اوپر کو مارا تھا ادھر تو بندے کا دماغ ہل گیا تھا ادھر ہی مار گیا تھا قرآن کہتا ہے سورہ قصص موسیٰ علیہ السلام نے بندے کو چھوڑاتے چھوڑاتے ایک مقرآن کی حرکت ہے میں نے اس کے قتل کا منصوبہ نہیں بنایا تھا تو بندہ مر بھی سکتا ہے سر کی چوٹ سے غصے میں آکے اس لیے نماز پر سرزنس کرنی ہے دس سال کے عمر میں اور اس کے بعد کیا کہاں جو ہمارا موضوع ہے فرمایا جب بچے دس سال کے ہو جائے بہن بھائی بیٹے قزن فررکو بھائی نلمزاج ہے ان کے بستر الگ الگ کر دو کیوں کہاں شیطانی خیالات کی وجہ سے جب آپ اپنے بچوں کے بستر الگ کریں گے ان کو پتا ہوگا کہ اب ہماری پرائیڈیسی کے دن شروع ہو گئے ہیں پھر یہ کہا کہ تم ماں باپ اپنے کمرے میں ہوتے ہو تو فضل کی نماز سے پہلے اور زہر کے وقت جب کیلولہ کرتے ہو کپڑے بدل کے کپڑے بدل کے دوسرے اوپن کپڑے پہلے کے قرآن نے کہا یہ جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو دوسرے پہلے لیتے ہو کیلولہ کرتے ہو ایک گھجے کے لیے آدھے گھنٹی کے لیے اور رات عشاء کے بعد یہ تین وقت بچے اپنے ماں باپتا دروازہ کھٹ کھٹا کے اندر جائیں حضرت ابو رارہ نے پوچھا کہ اللہ کہنہ بھی کیا میری واؤزہ اکیلی گھر میں ہوتی ہے کیا میں اس کو بھی پوچھ کے جاؤں تو ایک اور صحابی نے بھی پوچھا تھا آپ نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو ایسے دیکھ لو بغیر رباس کے اور نے کہا ہرگل نہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں تک ایسے دیکھ لو تو آپ نے فرمایا پھر انسان اپنے کمرے میں ہوتا ہے آزاد ہوتا ہے تم دروازے کو کھٹ کھٹا کے اندر جاؤ اور قرآن نے کہا ہے کہ بچے تین دفعہ اجازت لے کے اپنے ماں باپ کے کمرے میں جائیں جہاں وہ رہتے ہیں جہاں پیدا ہوئے وہاں بھی اجازت لے کے جائیں فجر کی نماز سے پہلے اگر جانا پڑے ماں باپ کے کمرہ کھٹ کرنا پڑے تو دروازہ کھٹ کھٹائے اور اگر زہر کے وقت کلولے کا وقت باپ کرنی پڑے تو دروازہ کھٹائے یہ سورہ نور میں ہے روشنی والی سورت اللہ نے پردے کو اپنا نور قرار دیا ہے روشنی پرفعاشی گمراہی اندھیرہ ہے اور جب اشار کی نماز ہو جائے اشار کی نماز ان کے کمرے میں جانا ہے نماز کے بعد تو دوالا گھٹکا ہے پھر قرار نے ایک بات کی ہے کہ اسی طرح بچے اپنے بڑوں سے اجازت لے کے ان کے کمرے میں جائیں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیا کرتے تھے یہ قرار نے کہا ہے جیسے ان کے بڑوں نے اپنے دادا سے اجازت لی تھی کمرے میں جانے کے لئے تمہارے دادا سے اپنے اببہ سے تو اگر بڑوں نے اجازتی نہ کبھی لی ہو تو بچے لیں گے اگر بڑوں نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں تو بچے کہاں سے کریں گے تو یہ خطاب اللہ نے بچوں سے نہیں کیا والدان سے کیا اللہ نے جو کہا ہے کہ بچے اجازت لے یہ آپ سے کہا ہے کہ جیسے تم اپنے مام آپ کے کمرے میں اجازتیں لے کے جاہ کرتے تھے اسی طرح تمہارے بچوں کا کام ہے تو تم سے بھی اجازت لے کے کمرے میں آئیں تو اگر ہم نے اجازت نہیں لی تھی تو بچے کیا کریں گے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے چاہے وہ یہودیوں کے گھر میں ہو یا مشرکوں کے گھر میں اس کے مام آپ ہیں جو یہودی بنا سکتے ہیں جو اس کو عیسائی بنا سکتے ہیں جو اس کو ستارہ پرست مجوسی بنا سکتے ہیں یہ مام آپ ہیں یہ مام آپ کی دربیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان لڑکوں سے کہا فعاشی سے بچانے کے سارے طریقے اللہ کے پرغمبر نے دیئے ہیں اگر آپ اس میں عمل کر لیں آپ فعاشی میں جائے نہیں سکتے نمبر ایک سورہ بن اسرائیل کہ تمہاری جو سماعت ہے اور تمہاری جو بنای ہے اور تمہارا جو دل ہے ان تینوں کے باروں میں سوال ہوگا سماعت کے بارے میں گانہ شانے سننے کے بارے میں سوال ہوگا اور گانہ سننے سے دل میں منافقت ایسے بیدہ ہوتی ہے جیسے بارش میں گاس بیدہ ہوتی اور گانہ شیطان دو آوازوں پہ اللہ کی لانت ہے دو آوازوں پہ سننے آپ بھی ایک وہ عورت جو مرنے والے پہ بال کھول کے اور گلے کا کپڑا پھار کے بہن کرتی ہے ماکم کرتی ہے سمجھیں گے میت کے اوپر اونچی اونچی آواز میں روتی ہے اور اپنے بال کھول دیتی ہے اور اپنے موں پہ کھپڑ مارتی ہے اور اپنے گریبان کو بھار دیتی ہے جاہلیت کا کام اللہ تعالیٰ حدایت دے ایک وہ ہے اور جس کے بارے میں مرنبر اللہ السلام نے فرمایا ہے اگر نوحہ کرنے والی بیان کرنے والی ماتم کرنے والی عورت اپنے نوحہ گھری سے باز نہ آئے صحیح مسلم کی حدیث ہے اَنَّا اِحَتُ اِذَا لَمْ تَطُبْ تَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اگر نوحہ کرنے والی رونے دونے رونچی آوازوں سے باز نہ آئے میت کے اوپر مسنوعی اور چھوٹا رونے سے باز نہ آئے اپنے بال کھولنے سے اور بے پردگی سے تو قیامت کے دن جب وہ آئے گی اس کے جسم پہ خارش کی کمیز ہوگی خارش کی یعنی ایسا لباس ہوگا جو خارش سے بنا ہوا ہوگا گندر سے ہر وقت اپنے آپ کو نوشتی رہے گی اور یہ اتنا لمبا دن ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا اور وہ اپنے آپ کو نوشتی رہے گی نوحہ کرنے والی عورت میت کے اوپر بان کھول کے رونے والی عورت اس آواز پہ اللہ کی لانت پڑھتی ہے کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ میت پہ رونا کس کو نہیں آتا؟ اللہ کے نبی اپنے اپنی بیٹی کے بچے کو اٹھایا اگر رو رہے تھے؟ عبدالرحمان ابن نوف نے کہا ماں آگایا رسول اللہ اللہ نے بھی یہ کیا؟ آپ رو رہے ہمیں منع کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ دل کی نرمی ہے اس کو تو میں نہیں روک سکتا نا؟ کیا میں نے مو سے کوئی لفظ نکالا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ روتے ہوئے مو سے نشکری کے الفاظ نہ نکالو کیونکہ نوحہ کرنے سے نشکری ہوتی اللہ کی اور کیونکہ بال کھولنے سے اور گریبان پھارنے سے بےہیائی پھیل دی ہے اس لئے اللہ کے نبی نے کہا نوحہ کر عورت کی آواز پہ اللہ کی لانت پڑتی ہے اور دوسرا جو باجے کی آواز ہے گانے کی آواز ہے اس کے اوپر اللہ کی لانت پڑتی ہے شیر و شاعری کی اجازت دی ہے میاں بی بی سنائیں ہیں انگر دوسرے کوئی شیر و شاعری اور مولوی تو وہ بھی نہیں سنائنے دیتے اور جب جائز کام نہیں کرنے دے وہ تو نجاز ہی ہے یہ مولویوں کو پھر اپنے سسٹم ہے جو جائے گا وہ تو کرو وہ تو کبھی کرنے ہی نہیں تو پھر نجاز ہی کرنے کا دل کرے گا اسلام نے اگر ایک چیز سے روکا ہے دوسرے کی اجازت دی ہے حدیث سن لے کتنی اجازت دی ہے میاں اور بی بی کو گفتگو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دو محبت کرنے والے میاں بی بی سے بڑھ کے اللہ کی زمین پہ موجود نہیں ہے اللہ کا نبی نے فرمایا خود عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی محبت ہم میں رہتی نہیں ہے وہ ہمارے ملک کے مسائل ہیں وہ حال ہو جائے ہیں وہ محبت بھی ہو جائے گی وہ گربت ہی ختم نہیں ہو جائے محبت کی طرح سے ہونی ہے اللہ کے پرغمبر کا فرمان ہے کہ دو لم جرہ مثل المتحابین مثل الزوجین یہ حدیث حضرت امیر معاویت کی روایت ہے یہ نبی پاک کی حدیث ہے آپ کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے سنے کہ دنیا میں میاں بیوی سے بڑھ کے محبت کرنے والا جوڑا کوئی نہیں ہے جو کوئی کہہ رہے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ محبت ہے وہ جوٹی محبت ہے فاشی ہو گئی نہیں ہے اللہ کے نبی کی بات سچی ہے ان کی بات جوٹی ہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت امیر قلصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پرغمبر سے میں نے سنا تین باتوں کا جوٹ نہیں لکھا جاتا حالانکہ وہ جوٹ ہوتا ہے جنگ کے اندر جوٹ بولنا نہیں گناہ ہوتا آپ دشمن سے جوٹ بولیں اس کو مار دیں جنگ لگی ہو دشمن سے جوٹ بولیں اس کو مار دیں کوئی گناہ نہیں ہے اور دوسرا جب دو بھائیوں کی صلاح کروانی ہو تو تھوڑا بہت جوٹ ملا بلوکہ ان کی صلاح کرا دے کچھ بھی نہیں ہوتا صحیح ہے اس سچ سے جو فتنہ پھلائے جوٹ بہتر ہے جو تھوڑا بہت جوٹ مار کے ٹویسٹ کر کے بات گناہ کے سریں ہم بلنڈر مار کے نہیں بات گناہ کے ٹویسٹڈ لائے گمایا پھر آیا ہوا جوٹ جو دو بھائیوں کو جوڑنے کا سبب بنجے ہو جائے سے یہ تیرے میں دینے حدیث ہیں اور تیسرا جوٹ جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے تھوڑی بہت جوٹ بول دیتے ہیں وہ بھی جائے سے حدیث الرجل مراتے ہی بندہ اپنی بیوی سے کہے تو میری سب سے پیاری بیوی ہے دنیا جہان میں تم سے اچھا کوئی نہیں اس سے بڑا جوٹ ہو سکتا ہے تو قوان حدیث کہتا ہے کہ یہ جوٹ نہیں ہے اور وہ اس سے کہے کہ میں تو آپ کے قدموں میں زندگی گزارنے کو تیار ہوں اور وہ بندہ کہے مجھے تھوڑے پیسے مل جائے میں تمہیں یہ چیز لے دوں گا کوئی ٹینشن نہیں ہے تھوڑا بہت تھوڑا بہت اس کو اس کا دو یہ تیرمزیک حدیث ہے حوالہ بھی آپ کو مل رہے گا ثابت شدہ حدیث ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوٹ پر کام شروع کر دو ہر وقت کے کوری صاحب کہہ رہا ہے جوٹ بول کے رکھو یہ میں نہیں کہہ رہا حضرت ابراہیم کو جب ان کی قوم نے کہا چلے میلے میں تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا تھا ستاروں میں دیکھ کے کہا کیا وہ بیوار تھے نہیں تھے وہ کہتے تھے اس طرح کے شرک سے میں بیزار ہوں اور بیزار ہوتے اور مفسرین نے کہا کہ شرک دیکھ دیکھ ان کو بخار بھی ہو جاتا تھا بیمار بھی ہو جاتے تھے وہ جوٹ نہیں بولا تھا بات گمائی تھی جب انہوں نے ستاروں میں دیکھا تو قوم نے سمجھا کہ ستاروں نے حضرت ابراہیم کو بیمار کیا ہے تو وہ کچھ اور سمجھ رہے تھے اور ابراہیم کچھ اور سمجھ رہے تھے اس کو جوٹ کہا گیا تو اتنی سی تو اجازت ہے لیکن سروں میں جوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے کہا کہ اجازت لو اپنے بچوں کے بستر علک کرو بار بار وضو کرو غسل کرو اور گندی باتیں نہ کرو اگر کوئی غلط بات ہو جائے استغفار کر لو نیکی کر لو مسجد میں آجو دوڑے کتنے مات پڑھ لو ایک شخص آیا صلی اللہ کے نبی مجھ پہ اتنے گناہ ہیں کہ شاید دنیا میں کسی کے گناہ ہو اور میں نے اتنی غدداریاں کی ہیں اتنے دھوکے دیئے ہیں کہ شاید کسی نے اتنے دھوکے دیئے ہو اور میرے گناہوں نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا میں کسی کام کا نہیں رہا جہاں پہ میں ختم کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بیٹھ جو بیٹھے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اتنا خندہ ہاتھ تھا وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کی تھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی اتنا خندہ ہاتھ تھا پیارا خوبصورت خوشمدار سبحان اللہ اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ پڑھو اللہ تیری رحمت تیری بخشش میرے گناہوں سے زیادہ ہے تیری بخشش میرے گناہوں سے اللہمہ انہ مغفرتک اوسع من ذنوبی تیری بخشش میرے گناہوں سے زیادہ ہے ورحمتک ارجا من عملی اور تیری رحمت میرے عمل سے زیادہ قابل امید ہے مجھے عمل پر اتنا یقین نہیں جتنا تیری رحمت پر ہے یا حیو یا حیو پھر یہ پڑھو تو اللہ کا نمی کہا پھر دو رکھت نماز پڑھو جب دو رکھت نماز پڑھی تو کہتے ہیں چلے جاؤ تمہارے اوپر ایک گناہ باقی نہیں رہا ایک گناہ اور ایک غداری اور ایک دھوکہ بھی باقی نہیں رہا اللہ کو یہ کہو دو رکھت نماز پڑھ کے تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ ہے اور تیری رحمت پر مجھے جتنی امید ہے مجھے اپنے عمل پر اتنی امید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو جتنے بھی گناہ ہو وہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دا سبحانک اللہ الحمدللہ